بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پچیس سفر المظفر نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام کی نبوت و حکومت حضرت دابود علیہ الصلاة والسلام کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام کو نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائی اس طرح وہ جہاں ایک طرف بنی اسرائیل کی دینی امور سے متعلق صحیح رہنمائی فرماتے وہیں دوسری طرف وہ ان کی اجتماعی و انفرادی زندگی اور ملکی انتظام کا فرض بھی انجام دیتے تھے اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام کو بہت ساری خصوصیات سے نمازا تھا وہ عام انسانوں کی گفتگو کی طرح تمام پرندوں کی بھی بولیاں خوب اچھی طرح سمجھتے تھے اللہ تعالی نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا اسی وجہ سے آدھے دن میں وہ ایک مہینے کا سفر مکمل کر لیتے تھے جنات بھی ان کے تابع اور فرما بردار تھے جناتوں ہی کے ذریعے مسجد اقصہ اور اس کے علاوہ دیگر عالی شان عمارتیں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے حوز بنوائے اور سمندروں سے ہیرے جواہرات نکالنے کا کام بھی انہی سے لیتے تھے مسجد اقصہ کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام کا ترے پن سال کی عمر میں انتقال ہوا نمبر دو اللہ تعالی کی قدرت اوٹ کی خصوصیات قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہمیں دیگر جانوروں کے مقابلے میں اوٹ کی پیدائش و بناوٹ پر غور کرنے کی دعوت دی ہے ذرا غور کرو کہ وہ سخت گرمی کے موسم میں بغیر کچھ کھائے پیئے آٹھ دن تک زندہ رہ سکتا ہے اگرچہ اس کے اندر ایک دن میں پچاس کلو کھانے کی صلاحیت ہے مگر دو کلو گھاز دانے پر ایک مہینہ زندہ رہ سکتا ہے اس طرح اپنے وزن سے ایک تہائی پانی پیٹ کی ٹنکی میں جمع کر کے مہینوں استعمال کر لیتا ہے اس کے ہونٹ مضبوط ربڑ کی طرح ہیں جن سے وہ سخت کانٹے پلاسٹک وغیرہ کھا کر حضم کر لیتا ہے وہ ڈھائی کنٹل وزن لے کر چالیس کلو میٹر کا فاصلہ آرام سے تہ کر لیتا ہے اور بغیر وزن کے تین سو کلو میٹر چلنے کی طاقت رکھتا ہے سحرائی سفر کی مناسبت کی وجہ سے اسے ریگستانی جہاز کہا جاتا ہے آخر اونٹ کو یہ خصوصیات کس نے عطا فرمائی یقیناً یہ اللہ کی زبردست قدرت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں حج کل لوگوں پر فرض ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں نمبر چار ایک سنت کے بارے میں تیل کے استعمال کا مسنون طریقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل استعمال کرتے تو اسے بائیں ہاتھ میں رکھتے دونوں بھاؤں پر لگاتے پھر دونوں آنکھوں پر پھر سر پر لگاتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت مسجد میں سیکھنا سکھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے یا سکھائے اس کو حج کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں سود کا لین دین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود عام ہو جاتا ہے اس میں پاگل پنج جیسی بیماری پھیل جاتی ہے اور جس قوم میں زنا جیسی بری چیز عام ہو جاتی ہے اس میں کسرت سے موت ہونے لگتی ہے اور ناب تول میں کمی کرنا جس کی عادت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک دیتا ہے نمبر سات دنیا کے بارے میں لوگوں کا دنیا کی فکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو مسجدوں میں حلقے لگا کر بیٹھے گی اور ان کے سامنے دنیا ہوگی یعنی دنیا کا تذکرہ اور اسی کی فکر میں منہمک ہوں گے تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں فیصلے کا دن متعین ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک فیصلے کے دن لوگوں کا وقت ان سب کے لیے مقرر ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی مگر ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے نمبر نو طب نبوی سے علاج ایک حفاظتی تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مو کے بل لیٹ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے فائدہ اس طرح کھانے سے میدے میں کھانا بڑی تکلیف سے پہنچتا ہے اور حضم ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے نمبر دس قرآن پاک کی نصیحت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین